شیل فوز ڈرائگن سب سے پہلے اپنے پیرنس کو دیکھ سکے لیکن پھر ایک دن شیڈو الف کی کوین آفیرہ نے سبھی انڈوں کو چھوڑا لیا اور سن قبیلے کی پرنسس سورا کو بھی اپنے ساتھ لے گئی ڈرائگنز بھی ایک ایک کر کے واپس وہاں سے غائب ہو گئی آفیرہ کی بڑتی طاقت نے خطرناک کی میجک کو فیڈ کر دیا اسی دوران پتہ چلتا ہے کہ سورا شیڈو کیسل سے باغ نکلی ہے آفیرہ اپنے لوگوں سے اسے پکڑنے کو کہتی ہے سورا کی مدد کو شیڈو الف کرتے ہیں جن کے نام زارو اور نوری لیکن بہت کوشش کرنے پر بھی ایک جگہ گارڈز انہیں گیر لیتے ہیں تب سورا اپنے میجک یوز کرنے کا سوچتی ہے جس پر اس نے پوری طرح کانٹرول نہیں کر پایا ہے اور اسی وجہ سے نوری گارڈز کے ہاتھوں پکڑی جاتی ہیں زارو زبردستی سورا کو وہاں سے بگا کر لے جاتا ہے آفیرہ کہتی ہے کہ اب اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ جل ہی میں بیالہ پر قبضے کرنے والی ہوں ادھر سورا اور زارو سن قبیلے میں آتے ہیں اور زارو دوبارہ اسے ملنے کا بول کر وہاں سے چلا جاتا ہیں ہم سورا کی بہن فیا کو دیکھتے جو اچانک اس کے واپس آنے سے بہت خوش ہو جاتی ہے لیکن دیکھتے ہیں کہ اس کے ونگز بلکل شیڈو کلین جیسے ہے وہ اسے سمجھاتی ہے کہ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور تم ہمیشہ ایک سن ایلف ہی رہو گی دوسری طرف ہم ایلف مارون کو دیکھتے ہیں جو نہیں جانتی کہ اس کے پیڑ کے نیچے ڈرائگن کا انڈا رکھا ہوا جس میں توڑی دیر بعد اچانک سے ہلچل ہونے لگتی ہے اس کی آواز اس کی پیرنٹس تک پہنچتی ہے جو بھائیالہ سے توڑی دور ڈرائگن پیک میں رہتے ہیں اور پاپا ڈرائگن اپنے انڈے کو چیک کرنے جاتا ہے یہی سورہ اپنی برڈ کوکو کے ساتھ سیر پر نکلی ہے اور دیکھتی ہے کہ میجک کے بنا ان کے پلانٹس بھی ضرر ہیں تب ہی وہاں ایک پاپا ڈرائگن آتا ہے اور سورہ کو یقین نہیں ہوتا کہ یہ جیب ابھی بھی زندہ ہے پھر ڈرائگن اپنی میجک سے کچھ فلاورز کو زندہ کر دیتا ہے اور سورہ کو یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے تب ہی اس کو یاد آتا ہے کہ آج اس کی بہن ایلہ کوئین بننے والی ہے اور وہ فوراں کوکو کو لے کر پیلس کی طرف نکل جاتی ہے ادھر ماروین کی نظر اس انڈے پر پڑتی ہے اور اسے لگتا ہے کہ یہ شاید کوئی میجکل پتر ہے جیسے پا کر کوئین ایلہ کو بہت اچھا لگے گا اور وہ تب ہی اسے لے کر پیلس کی طرف جاتی ہے وہ اس پتر کو لے کر بہت مشکل سے پیلس تک پہنچتی ہے آگے کا سین ہم پیلس میں دیکھتے ہیں جہاں ایلہ اپنی راج کرسی کے لئے تیاری کر رہی ہے اسے اس بات کی فکر ہے کہ وہ یہ سب کیسے سنبھالے گی کیونکہ ایک طرف آفیرہ کی پاور بڑھتی جا رہی ہے اور دوسری طرف الف کے باقی قبیلوں کے آپس میں بلکل نہیں بنتی تب ہی سورہ اور فیہ آ کر اسے ڈرائیگن کے بارے میں بتاتی ہے لیکن ایلہ کو لگتا ہے کہ یہ دونوں شاید مزاگ کر رہی ہیں جل ہی سیرمنی سٹارٹ ہوتی ہے یہ جہاں شیڈو کلائن کو چھوڑ کر باقی سارے قبیلے آئے ہوئے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر بلکل خوش نہیں ہوتے پھر ایلہ اپنے کراؤن کو ایکسپٹ کرتی ہے اور رواج کے مطابق سورہ اور فیہ کو قبیلے کے ریل چینٹ بناتی ہے تب ہی وہاں اچانک بہت سارے ریونز آ جاتے ہیں اور سورہ بتاتی ہے کہ یہ سب ہی آفیرہ کی ریونز ہے اور ان کے تھرو وہ ہمیں دیکھ سکتی ہے آفیرہ خود کو انوائٹ نہ کرنے کی وجہ سے بہت ناراض ہوتی اور کہتی ہے کہ جل ہی تمہیں مجھے اپنی کوین ماننا پڑے گا یہی ہم نوری کو بھی دیکھتے ہیں جو اصل میں آفیرہ کی ہی بتیجے ہیں اور وہ اسے شیڈو کلائن کی کوین بنانا چاہتی ہے لیکن نوری اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں رکھتی وہاں ریونز کی وجہ سے پیلس میں گڑڑ مچ جاتی ہے وہ انڈا مارونز سے چھوٹ کر بریک ہو جاتا ہے تب ہی ہم زارو کو وہاں آتے دیکھتے ہیں جسے دیکھ کر سورا کو بہت خوشی ہوتی ہیں لیکن باقی آلو اس کا یہاں آنا بلکل پسند نہیں آتا تب ایلا انہیں بتاتی ہے کہ انہیں نے پرنسس سورا کو بچایا ہے اور ہمیں اسے اپنا فرینڈ سمجھنا چاہیے یہاں مارون فیا کو بتاتی ہے کہ اس ریونز نے میرے پتر کو بریک کر دیا ہے تب ہی اس میں سے ایک بیبی ڈرائیگن کا پیر باہر آتا ہے اور یہ دیکھ کر فیا اسے ڈگ دیتی ہے پھر وہ ایلا سے ہال خالی کرانے کو کہتی ہیں تاکہ ڈرائیگن والی بات سیکرٹ رکھ سکے اور یہاں انہیں پتا چلتا ہے کہ مارون ڈرائیگن کی باشا سمجھ سکتی ہے مارون انہیں بتاتی ہے کہ اس ڈرائیگن کا نام نگور ہے اور یہ اپنے انڈے سے باہر آنا چاہتا ہے لیکن وہ سب ہی اس کے لیے منع کر دیتی ہے سورہ اسے بتاتی ہے کہ اس سے پہلے اپنے پیرنٹس کو دیکھنا چاہیے ورنہ اس کا میجک بریک ہو جائے گا تب ہی ایلا کو ایک آئیڈیا آتا ہے اور وہ ڈرائیگن پیسٹ کو دوبارہ شروع کرنے کو کہتی ہے تاکہ ڈرائیگن ان کی کنگڈم میں دوبارہ آ سکے لیکن فیا کہتی ہے کہ بینہ سارے قبیلوں کے یہ پوسیبل نہیں ہو سکتا اور شیڈو کلائن اس میں کبھی حصہ نہیں لے گا تب سورہ انہیں بتاتی ہے کہ ہمیں آفیرہ کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ نوری بھی ایک رویال پرنسز ہے اور اس کے آنے سے کم ہو جائے گا پھر ایلا ڈرائیگن فیسٹ کے لیے ایک دن ڈیسائیڈ کرتی ہے اور وہ پلان کرتی ہے کہ سورہ اور زارو نوری کو بچانے جائیں گے اور فیا اور مارون نگور کو اس کے پیرنٹس کے پاس لے جائیں گے لیکن ساتھ ہی وہ انہیں وان بھی کرتی ہے کہ آفیرہ کو اس کا پتہ نہیں چلنا چاہیے ورنہ وہ ہم سے نگور کو چھننے کی کوشش کرے گی پھر ہم انہیں جننی پر جاتے ہوئے دیکھتے ہیں اور یہاں ایلا باقی قبیلوں کو منانے میں لگ جاتی ہے سب سے پہلے وہ آئیس قبیلے سے بات کرتی ہے جو آئیس پہ گلنے سے بہت پریشان ہے انہیں بتاتی ہے کہ درائیگن کے ساتھ ان کا میجک بھی واپس آ جائے گا پھر وہ اپنی بات ریمبو کنگ کو بھی سمجھاتی ہے اور وہ بھی اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے ادھر سورہ اور اس کے فرنڈز ایک جگہ کیمپ لگا دیتے ہیں اور پتہ چلتے کہ آفیرہ بھی ریون کے ذریعے سب دیکھ رہی ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیا چل رہا ہے اس پر نوری کہتی ہے کہ وہاں کے الف تمہاری طرح بورنگ نہیں انہیں معلوم ہے کہ وہ ان کو اپنی لائف کیسے انجوائی کرنی ہے لیکن آفیرہ کو دال میں کچھ کالا لگتا ہے اور وہ اپنی ریونز کو انہیں چیک کرنے کے لیے بیچتی ہے سورہ اور اس کے دوست انہیں دیکھ کر وہاں سے باگ جاتے ہیں آفیرہ سمجھ جاتی ہے کہ وہ ان سے کچھ چھپا رہے ہیں اور انہیں پکڑنے کے لیے اپنی سٹرانگ پاور کو یوز کرتی ہے نوری چاہ کر بھی انہیں نہیں روک پائی جل ہی وہ سٹران آف الف تک پہنچ جاتے ہیں کیونکہ سورہ خود بھی شیڈو میجک سیکھ چکی تھی اور وہ اس کا یوز اسٹرانگ کو روکنے میں کرتی ہے آفیرہ یہ سب دیکھتی تو اس کا سر بھی چکرا جاتا ہے فیہ سورہ کے سپل کو دیکھ کر بہت امپریس ہوتی ہے اور انہیں بتاتی ہے کہ یہ سب شیڈو کیسن میں رہنے کا نتیجہ ہے اسے لگتا ہے کہ یہ میجک اسے بھی شیطان بنا رہا ہے وہ اسے جھٹکارہ پانا چاہتی ہے ادھر ایلا فورس کلائن کو بھی اپنے ساتھ دینے کے لیے تیار کر لیتی ہیں اور وہ درائیگن پیسٹ والی جگہ کے لیے نکل جاتے ہیں اور آفیرہ کو بھی اس کے پلین کا پتہ چل جاتا ہے لیکن اسے سمجھ نہیں آتا کہ بینار درائیگن وہ اسٹ پیسٹ کو کیسے کریں گے اور وہ اپنے ریون کو سورہ پر نظر رکھنے کو کہتی ہے آگے ہم سورہ اور اس کے دوستوں کو دیکھتے ہیں جنہیں راستے میں ایک چھمک والا گڑھا ملتا ہے اور وہ نے بتاتی ہے کہ یہ درائیگن کے کلوز رہنے سے اس کا میجک اور بھی سٹرونگ ہو جاتا ہے اور ماروین کا میجک ہے اینیمل سے اس کا بات کرنا تب ہی کلتے ہوئے نگور کا شلڈ ٹوٹ جاتا ہے اور بینارہ فوراں اس کی آنکھ کو ڈکنے کا کہتی ہے فیہ اس سے باقی درائیگن کے بارے میں پوچھتے ہیں لیکن بینارہ کہتی ہے کہ آفیرہ بہت ہی چھا لاکھ لیڈی ہے اور کوئی نہیں جانتا کہ اس نے وہ ایکس کہاں چھپائے ہوئے ہیں پھر وہ سورہ کو اپنے ساتھ ایک بلو سٹرون کے پاس لے جاتی ہے اور بتاتی ہے کہ یہ ہمارے کلائن کا پویتر پتر ہے جہاں الف خود کو ڈسکور کرنے آتے ہیں اور اسے اپنے پاور کو بروسہ کرنے کا بتاتی ہے اور سکاتی ہے کہ اس میجک کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے صبح وہ ان سب کو ایک بورڈ بنا کر دیتی ہے جس کے ترو وہ اپنی جرنی کو کنٹینیو کرتی ہے وہ ساتھ ہی انہیں اپنی یونیکون سے ملاتی ہے جسے دیکھ کر وہ سب بہت ایکسائٹڈ ہوتے ہیں تب ہی ہم آفیرہ کے ریون کو دیکھتے ہیں جو لوگور کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ماون آکے اسے بچا لیتی ہے بیلارہ بھی ان سے الویدہ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں کل فیسٹ والی جگہ ملوں گی ادھر آفیرہ ایک رائیگن کو دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اس فیسٹ کو نہیں ہونے دوں گی سورہ اور اس کے دوست آگے بڑھنے لگتے ہیں لیکن دیکھتی ہے کہ ایک سٹرانگ اسی کی طرف آ رہی ہے نوری بھی آفیرہ کو روکنے کی کوشش کرتی لیکن وہ کہتی ہے کہ سب میں تمہاری لئے کرتی ہو اور تمہارے مستقبل اسی پر ریپنٹ کرتا ہے فیہ سورہ سے اپنے پاور روز کرنے کو کہتی ہے اور سورہ بھی آفیرہ کے سٹرانگ کو روکنے میں لگ جاتی ہے اس پر آفیرہ کہتی ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم مجھے اپنے ہی طاقت سے ہراؤ گی یہ کہہ کر اس پر ایک ڈینڈر اٹیک کرتی ہے سورہ خود کو اسے نہیں بچا پاتے اور اس کی بوٹ کو بھی تباہ کر دیتے ہیں جل ہی وہ توفان تم جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب ایک بیچ پر بے ہوش پڑے ہوئے ہیں ہوش میں آنے پر پتہ چلتے ہیں کہ یہ سب تو شیڈو کلائن کے علاقے میں ہیں اور آفیرہ کے ریون اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور آفیرہ یہ دے کر بہت خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ اب انہیں ان سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے ادھر یہ سب بھی جانتے ہیں کہ ریون کے ہوتے ہوئے یہ سب دہی نکل سکتے تب ہی سورہ کو ایک آئیڈیا آتا ہے اور وہ ماروین سے اکیلے ہی ڈرائگن پیک جانے کو کہتی ہیں اور بتاتی ہے کہ ہم یہاں رہ کر نوری کو آزاد کریں گے فیا اور زارو کو لگتا ہے کہ ماروین تو ایک چوٹی سی بچی ہے اور وہ یہ اکیلے نہیں کر پائے گی لیکن ماروین اسے کہتی ہے کہ بیلارہ نے اسے سپیشل الف بتایا تھا کہ وہ رائگن سے بات کر سکتی ہے وہ اس مشن پر جانے کیلئے تیار ہو جاتی ہے تب سورہ کو کو ایک ریون کا روپ دیتی ہے اور اس کے پاس ایک فائر ٹروز چھپا دیتی ہے پھر ان کے اشارہ کرتے ہیں کو کو وہاں آگ لگا دیتا ہے اور اس کا فائدہ اٹھا کر ماروین نگو کو لے جاتی ہے اور سورہ اس کے دوست چپ جاتے ہیں اور فیرہ کو بھی وہاں کوئی نظر نہیں آتا اور وہ ریون سے سورہ کو دننے کو کہتے ہیں اور یہ سمجھ جاتی ہے کہ سورہ یہاں نوری کو چھوڑانے آئی ہے تاکہ ڈرائگن پیسٹ کمپلیٹ کر سکے وہ اپنے میجک سے سورہ کو ایک میسیج بیچتی ہے کہ تم ڈرائگن کے بدلے میں نوری کو چھوڑا سکتی ہو اور سورہ بھی سوچ کر اس کے لیے تیار ہو جاتی ہے یہی ہم ماروین کو دیکھتے ہیں جو مشکلوں سے لڑتے ہوئے آکے بڑھ رہی ہیں اور وہاں بلارہ اور باقی الف بھی ان کا ویٹ کر رہے ہیں انہوں نے فیسٹ کی پوری تیاری کر لی ہے ادھر سورہ ایک ایک کھو لے کر آفیرہ کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم یہاں اپنی دیل کو پورا کرنے آئے ہیں لیکن پتہ چلتا ہے کہ آفیرہ تو دوکے سے انہیں پکڑنا چاہتی تھی سورہ انہیں سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ فیسٹ سب کے بلے کیلئے ہے اور تمہیں بھی ہمارا ساتھ دینا ہوئے گا لیکن آفیرہ کہتی ہے کہ تم لوگ میجک کے بلکل لائک نہیں ہو اور میں اس فیسٹ کو پورا نہیں ہونے دوں وہ سورہ سے ایک کو اپنے حوالے کرنے کو کہتی ہے لیکن دیکھتی ہے کہ اس ایک میں تو کوکو چپی ہوئے ہیں غصے سے وہ ان سب کو اس پلر کے ساتھ چپکا دیتی ہے اور پوچھتی ہے کہ آخر وہ بیبی ڈرائگن کہاں چپی ہوئی ہے سبھی وہ نوٹ کرتی ہے کہ فیہ کی آنکھیں ڈرائگن کی پیک پر ہے اور وہ اپنی ریون سے اس کی طرف جانے کو کہتی ہے مارون فائنلی اس پیک تک پہنچ جاتی ہے اور ادھر اسے وہ ڈرائگن دیکھائی دیتی ہے نگور بھی باگتے ہوئے اندر آ جاتا ہے اور وہاں وہ پہلی بار اپنے پیرنٹس کو دیکھتی ہے ڈرائگنز اسے پا کر بہت خوش ہوتے ہیں اور مارون کا میشن بھی پورا ہو جاتا ہے وہ مارون کے ساتھ کھیلتا ہے تب ہی وہ باہر ان ریونز کو آتے دیکھتا ہے لیکن نگور اب ان سے کہا ڈرنے والا تھا وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ مل کر انہیں بھگا دیتا ہے ادھر آفیرہ سب کو جیل میں ڈالنے کو کہتی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نوری نے خود کو فری کر دیا ہے اور وہ آفیرہ سے یہ سب بند کرنے کو کہتی ہے اس کے دوست بھی کیت سے آزاد ہو جاتے ہیں اور ہم سورہ اور آفیرہ کو آپس میں ٹکراتے ہوئے دیکھتے ہیں وہاں کے الف گارڈ سے لٹنے لگتے ہیں اور جلد ہی انہیں مار دیتے ہیں تب ہی ان کی نظر آسمان پر جاتی ہے جہاں سورہ اور آفیرہ ایک دوسرے پر اپنا طاقت آزما رہی ہیں تب آفیرہ اس کو روکنے کے لیے ٹینڈر پاور یوز کرتی ہے اور سورہ کا بیلنس خراب ہو کر نیچے جا گیٹتی ہے اس کے دوست انہیں چیک کرنے جاتے ہیں اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بریسلٹ اچانک چمکنے لگے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ سب ڈرائیگن کے میجک کا اثر ہیں اور ماروین نے اپنا مشن پورا کر لیا ہے تو سورہ ایک بار پھر اپنا میجک استعمال کرتی ہے اور وہاں بنے ہوئے ڈرائیگن ٹریچوز بھی چمکنے لگتی ہے جس سے نکلنے والی پاور سورہ کا ساتھ دیتی ہے اور اس بار آفیرہ کا مقابلہ نہیں کر پاتی اور ایک سموک لاؤڈ میں بدل کر بلاس ہو جاتی ہے اس کی شاک فیسٹ والی جگہ بھی آ جاتی ہے اور الہ کو لگتا ہے کہ شاید اس کی بہنیں مسیوت میں ہیں تب ہی وہ موسم کو صاف ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ آفیرہ ایک پتر میں بدل گئی ہے تب ہی انہیں ایک سٹیچو کے اثر کو ڈرائیگن ایک زکائی دیتے ہیں اور زارو بتاتا ہے کہ فیسٹ کا ٹائم بھی شروع ہونے والا ہے وہ لوگ بورٹس لے کر وہاں کے لئے نکل جاتے ہیں جہاں نگر اور اس کی فیملی بھی ان کے ساتھ جاتے ہیں نوری کو شیڈو کلائن کی کوئن بنایا جاتا ہے اور باقی الف بھی اسے ایکسپٹ کر لیتے ہیں پھر وہ لوگ اس ڈرائیگن ایکس کو لاتے ہیں اور بیلارہ کہتے ہیں کہ اب یہ فیسٹ شروع کرنے کا وقت ہے ان میں ہم سب کو پارٹی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور اسے کے ساتھ ہمارے مووی ختم ہوتی ہے تو دوستو اگر آپ کو ہماری یہ مووی پسند آئی ہو تو لائک اور سسکرائب نہ بھولیں شکریہ